موسیقی 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 میں آپ کے سامنے حاضر ہوں سب سے پہلے میں اپنے شو کی شروعات سب کو بہت بہت جشنی آزادی مبارک کے ساتھ شروع کروں گا پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہم بڑے فخر سے اس جھنڈے کو اپنے سینے پر لے را کے کھیلتے ہیں میتان میں جاتے ہیں اور جتنی بھی محبت اس ملک سے ہمارے پاکستانی بھائی بینوں کے ساتھ مجھ کو ہے میں ہمیشہ اس کا الفاظمہ بیان نہیں کر سکتا اور پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی بین مجھے جب ملتے ہیں یا جتنے بھی دوست بغیرہ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ملکے بہت خوشی ہوتی ہے اور ایک پاکستانیہ جو اپنے ملک کی مٹی کو ہم میس کرتے ہیں وہ وہاں ان کے ساتھ کھانا کھا کرے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے تمام پاکستانی جتنے بھی پوری دنیا میں اس پر مجھے دیکھنا ہے ان سب کو بہت 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 جشنی ازادی مبارک کو پاکستان کریٹ کے اوپر سیکنڈ ٹیس مائچ آپ کو پتا ہے ہمیں بہت ایک بارش کی وجہ سے کافی بارش کی وجہ سے ملک کی ملک کی مٹ اپ اے ڈاؤن جب سے اپ ڈاؤن کے ساتھ ہماری پاکستان کی بیٹنگ لائن بھی اپنڈ ڈاؤن رہی ہے اور جس کا ہمیشہ ہمیشہ ہمیں ڈر ہی لگا رہتا ہے امید میں یہی کر رہا تھا کہ چھے بیٹسمن سے ہم اگر جائیں گے ہم سب یہی امید کر رہے تھے لیکن اس میں تھوڑا سا ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ پلیئرز کی پرفارمنسز مجھے زیادہ تھی انفرچنیٹلی ہم نے ٹاؤس جیت کے بیٹنگ بھی کی انفرچنیٹلی ہماری بکٹے گئی ہماری یہ رہی کہ اگر تھوڑا سا پارٹنرشپ بھی لگی تو وہ لنگٹرم لنبی پارٹنرشپ کے اندر جو ہمیں جاتی بھی نظر نہیں آئے سکور کارٹ کے اوپر اگر ہم جب نظر ڈالیں تو آپ کے سامنے موجود ہے شان مسود ایک رن پر پہلے ہی آور میں آؤٹ ہو گئے آبید علی نے آج کافی حد تک بہتر بیٹنگ کی وکٹ پہ کھڑے ہوئے ساٹھ رن کے لیے پڑ انہوں نے بیٹ سیچویشن پہ اپنی وکٹ لوس کی وہ کیش نہیں کر سکے اصل شفیق انفورشنیٹ پہ پانچ رن پہ آؤٹ ہو گئے ہیں بابر فواد عالم جن کے اوپر بہت زیروں کے اوپر آؤٹ ہوئے ہیں اور اس وقت تب وکٹ کے اوپر جو ہے وہ بابر آزم اور محمد رزوان جو ہے وہ اس وقت وکٹ کے اوپر بوجود ہیں اب سوال یہ ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے اس نے کولیپس کیوں کیا کیا انگلینڈ نے بولنگ بہت اچھی کی یا ہمارے لڑکوں کے ٹیکنیکل فلاوز جو ہے وہ زیادہ نظر ہے میرے خیال میں جس طریقے کی پرفارمنس ہمارے لڑکوں نے دی ہے جس طریقے سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں ایون چانسز ملنے کے بعد بھی ای تنگ آپ کو یہاں پر بلیم لڑکوں کو دینا پڑے گا کہ ہم کی فالٹی ٹیکنیک ہونے کی وجہ سے فالٹی ایشوز ہونے کی وجہ سے لیک آف کانفرننس ہونے کی وجہ سے اور جب ہم کم رنزوں میں خدا نہ خاصتہ آؤٹ ہوتے ہیں تو ہم پھر بولروں کے اوپر بچاروں کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی بھی طریقے سے مچ بنا کے دیں نکال کے دیں جتا کے دیں تو آئی تنگ وہ بڑا انفیر ہو جاتا ہے بولر کے ساتھ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں ایون از اپلیر بھی تھا کیاپٹن بھی تھا اور کوچنگ کے اندر بھی ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ٹیم گیم ہے اور بیٹسمن ہمارے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بولر ہمارے خود با خود جان میں آجاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اب یہاں پر اوپننگ کی اس سے اگر سٹارٹ کروں میں تو شان اور عابد نے جب ہمیں اوپن کا سٹارٹ دیا تو انفرشنلیٹی شان آدہ ہی فوراً آؤٹ ہوگا ہے پہلے ٹیس مائچ کے دوران کافی یہ چل رہا تھا کہ سٹوارٹ براود اور شان مسود ان کا کافی وکٹے لینے کا سلسلہ ہے لیکن اس سے زیادہ انڈریسن کا ہوا جو ہے شان کے اوپر کافی زیادہ ہمیں سٹارٹ ہونے سے پہلے نظر آیا اور شان نے بڑا اچھے طریقے سے پہلے ٹیس مائچ میں ان کو مینج کیا اور اس ٹیس مائچ میں ان کو تیاری کر رہا تھے ان کو پتا تھا کہ ان اریا میں شان کو بول کرنے اور ان کو آؤٹ کیا تو اس سے بزاید نظر آئے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ پلان کر رہا ہی تھی کہ کس جگہ وکر بول کرے گی کہا ہمارے پیٹسمنوں کی ویکنس ہے تو انفرچنللی شان سو رنز کے بعد دو ایننگیں ان کی فلوپ ہو گئی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ سیکنڈ ایننگ کے اندر شان رنز کریں گے عبدالی پہلے ٹیس مائچ کے اندر تھوڑا سا ڈاؤن نظر آئے تھے لیکن اس ٹیس مائچ میں اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے انہوں نے چیزوں کو مینج کیا ار جب اگر میں معنی کرمی کرتا ہوں کہ عبد الا ک까지 مائچ شان اچھم بھی معیر کرتا ہوں تو پھر وہ اپنی ایک انڈ کو لے کے اپنے ساتھ بیٹنگ لے کے چل سکتا ہے پھر پچاس رن کے بعد مجھے تھوڑا سا عبد ریلیکس نظر آئے کہ ان کی جو مومنٹ تھی وہ بلکل اس بول کے اوپر نہیں تھی اور کردے بہت زبادرس بول ان کو جو ہے انسویں انسویں آگے شورٹ آف لین کرنے کے بعد بڑا زبادرس ان کو آوے سویں گیا اور انہوں نے سلپوں میں جو ہے وہ کیج پکڑا ہے پھر ازر ایلی ان کے ساتھ آئے بہت آوڈا فرم چل رہے ہیں بہت کرتیسزم ان کے اوپر رہا ہے ان کی پرفورمنس یہ نشان اس وقت لے کے چل رہی ہے ایسے کیاپٹین ایسے باتسمن وہ سٹرگل کر رہے ہیں اپنی پریس کانفرنسز کے اندر جو ہے وہ کئی سے نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ اپنی کوئی مستیک کو تھوڑا سا سیپٹ کریں ان کو تھوڑا سا اس چیز کو تھوڑا سا سیپٹ کرنا پڑے گا کہ he is low on confidence نظر آ رہے ہیں technical issues نظر آ رہے ہیں والٹی ٹکنیک جو جس کو وہ مینج کر کر کسی خیلتے رہے ہیں ان کو نیح انجری کی وجہ سے زیادہ ایکسپوز ہو رہا ہے پلانٹ ان کا جو فرانٹ فٹ ہے وہ بجائے اوپر پلانٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پیڑوں پر بھی بھول کھاتے ہیں اور اوٹسوئنگ جو اگر اچھی تو وہ سلپوں میں کھائیڈ بھی پکڑوا دیتے ہیں لکی رہے ہیں کہ ان کا سلپ میں کھائیج بھی چھوٹا ایک آؤٹسائیڈ ایج بڑا لگا تھا مائنل جس کے اوپر اپیل نہیں ہوئی تو دو ان کو بھی اپرچونیٹی ملی تھیں انگلینڈ کی فیلڈنگ بہت پور تھی اس مائچ کے سٹارٹ سے ہی انگلینڈ نے اپنی فیلڈنگ جو سلپ کوڈن کے اندر ان کا ایشو چلتا بہا رہا ہے انہوں نے پاکستان کو ایک تھوڑا سا چانس ضرور دیا تھا اس وقت کے جب کیچے کیا تھے دوسری ٹیم کو ہی بھی ہوتی تو مجھے اتنا اندازہ ہے اگر ان کی کسی پلیئر کو ایک آدھ چانس ملتا ہے تو وہ بڑا سکور ہماری اگنش کرتا ہے ہی سٹری آپ کے سامنے دوسری ٹیموں کے پلیئرز کی موجود ہے انفرشنٹلی ہمارے پلیئروں نے اس سیچویشن کو کیش نہیں کیا اگر وہ خود ہی وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ ان کے سب پروبلم کیا ہے مجھے بزائر ایسا لگ رہا ہے کہ فالٹی ٹیکنیک ہونے کی وجہ سے جیسی بھی بہتر بھی کنڈیشنز ہمیں پچھلے ٹیسٹ میچ میں بھی لیئے ہیں لاؤن کانفردنس ہونے کی وجہ سے پریکٹس میچ میں رنز نہ کرنے کی وجہ سے لڑکوں کے ایشوز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اب ہم اس ڈیبیٹ میں جب جاتے ہیں لوگ کہ ہم نے ایک سیشن جیتا ہم نے دو سیشن جیتا ہم نے چار سیشن جیتا لیکن ہم انڈ میں ہار گئے یا ہم انڈ میں اس کو یوٹلائز نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو سارے سیشنز جیتنے پڑتے ہیں یا اگر آپ نے کچھ سیشنز میں اپنا پلڑا بھاری رکھا ہوتا ہے تو آپ کو فینشنگ ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیشہ بھاری پلڑے کی وجہ سے ہی آپ کو ٹیسٹ میچ جتاتا ہے یہاں پر پاکستان ٹیم تھوڑی سی سٹرگل کرتی ہی نظر آ رہی ہے ازر آؤٹ ہوئے ازر کے بعد بابر آئے بابر ویکٹ کے اوپر موجود ہے مگر ان کے سامنے سے جن سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے وہ آؤٹ آف ٹچ نظر آ رہے ہیں پہلی انگ میں سارٹن بنائے ہوئے لیکن اس کے بعد دو انگوں کے اندر اور اس انگ میں بھی جس طریقے سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں وہ سینئر پلیروں کا رول ہی پلی نہیں کر رہے ہیں جس سینئر پلیر کا رول ان کو پلی کرنا چاہیے تھا بہت سالوں سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب وہ یونس مزبا کے ونگز کے اندر کھیل رہے تھے پہلی ان کے ارد گرد میں کھیل رہے تھے ان کے پاس بہت اچھی اپرچونیٹی ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے ارد گرد ان نے کنسسٹنٹ میچز کھیلے ہیں کبھی ارد گرد نہیں ہوئے اسر ارد گرد سارے سارے ساتر ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں اسپر پر پیشن پر اپنے ہی نمبر پر کھیلتے ہوئے آگے بڑھنا اور اس پر پر فورم کرنے کے لیے جس لیویل بھی کرنی چاہیے اس میں فیل ہونا ایک سوالی نشان بدھتا ہے میرے خیال میں ازر اور اسد کے لیے یہ سیریز بہت زیادہ امپورٹن ہے اور پاکستان کی ٹیسٹ بیٹنگ کے لیے یہ سیریز سامنے رکھتے پہ بہت امپورٹن ہے تو یہ لڑکو کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا ون آف پفارمنسز میں آپ کو لے کے چلتی رہی ہے کہ ایک تین ٹیسٹ کی سیریز میں آپ نے ایک ٹیسٹ مائچ میں بڑی انگ کھل دی اور دو ٹیسٹ مائچ جو ہے وہ آپ کی تین چار ایننگ ہے جو ہے وہ اسی نکل گئے اور دن یو کریڈ آن اور آن اور آن یہاں پر تین ٹینک کو بیٹ کے سوچنا پڑے گا کہ ان کو کس طریقے کی پلیر چاہیے ون آف ایننگ چاہیے جو پوری سیریز میں ایک یا دو ایننگ کھلیں اور پھر آپ کو ایسے پلیر چاہیے جو اپنے اوپر ہر ایننگ کو جو ہے وہ لے کے چلیں آپ کو اپنے ساتھ ٹیم کو بیٹنگ کر رہے ہیں آپ کو ایسے لڑکوں کی ضرور رہت ہے اس وقت اصد بھی آؤٹ ہو چکے ہیں ازر بھی آؤٹ ہو چکے ہیں ٹیم کی پانچ آؤٹ ہو چکے ہیں بڑی ڈینجرس اس وقت سیچویشن ہے وہ تو بارش کی وجہ سے آپ کہلیں کہ تھوڑا سا مائچ جو ہے وہ نہیں ہوا اگر خدا نخواستہ اس وقت ہماری اگر وکٹ جس طریقے سے گر رہی تھی گرتی تو پاکستان ٹیم کو کبھی خمیازہ آدھا کرنا پڑتا ہوتا ہم نے فنش کیا ہے اس وقت اینڈ آف ڈے جو ہے وہ ایک سو پچیس رن کے اوپر فنش کی ہے بٹ وکٹیں ہم نے پانچ گوائی ہے میرے خیال میں اگر ہم نے ایک آدھ یا دو آؤٹ بھی ہوئے ہوئے ہوتے اور ایک سو پچیس رن ہوتے تو ہم پھر بھی سیکنڈ ڈے کے اوپر جو ہے وہ جا سکتے تھے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بیٹسمن جو اب رمیننگ رہ گئے ہیں وہ اٹلیس بوڑ کے اوپر جو ہے یہ پارٹنرشپ میری نظر میں بہت ویلیو رکھتی ہے رزوان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے وہ ایکسپیرینس پلیر ہے امید کرتا ہوں کہ وہ اچھی پرفورمنس اس اننگ کے اندر دیں پارٹنرشپ لگائیں بابر کے ساتھ بابر ایک ایسی لیول پر ہے جب ان کو ٹاپ 5 کے جو elite پلیرز ہیں ان کی لسٹ میں اگر رکھا گیا ہے تو وہاں آپ کو ہیرو بننے کے لیے ایسی سچویشن پر بڑا سو کر کے آپ کو اس لیول پر آنے کے لیے مقابلہ کر کے بتانا پڑتا ہے کہ آپ واقعی ٹاپ 5 کے اندر ہیں اور آپ اس طریقے سے اپنے ٹیم کو مشکل حالات سے نکال کے یہاں پر لے کر آئے ہیں تو آئی تنگ بابر کے پاس بھی ایک اچھی اوپرچونٹی ہے پارٹنرشپ لگائیں رزوان کے ساتھ آپ کے پاس تیل اند ہے اس کے بعد تو پھر خوشش بڑا مشکل ہو جاتی ہے کہ اگر تیل کے ساتھ کھیلیں اور بڑے رنز لگیں but you never know کرکٹ کے اندر کچھ بھی ہو جاتا ہے کسی بھی تن کبھی کبار آپ نوے دس پہ پلیر کے ساتھ بھی کھڑے ہو کہ پچاس سارٹنگ کی پارٹنرشپ لگا لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ان کی پارٹنرشپ جو ہے وہ اچھی لگے اور انشاءاللہ کل کا دن پاکستان ڈومنیٹ کرے بوڑ پر بڑا سکور لگائے انگلینڈ کی بولنگ کی طرف کھل سکتے ہیں اس کے بعد کی فولوئنگ سیریز آسٹریلیا آشیز اور بہت سارے لانگٹرم کو دیکھتے ہیں ان کی ٹیم مینجمنٹ ان کی تینک ٹینک ان کے انیلیسپ وغیرہ پرمہ پرکیٹرز اسی بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پیس اور بہت ساری چیزیں کس طرح چلے گی تو آپ پرلیلائز کریں کہ اتنی پرفورمنس اس کے باوجود بھی دوسرے ملکوں کے اندر کس طریقے سے ایسے ان کے پیس پیرو نے بنا پرکیٹرز اور اگلے آنے والے پیرو کیلئے پلائن کیا جاتا ہے ہماری ان فورچنٹلی یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں سوچی جاتی ہیں امید کرتا ہوں کہ اب ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے اور سوچا جائے فواد آلم کے اوپر آنگا انہوں نے بڑا زبدس گیارہ سال کے بعد کم پیک کیا ان فورچنٹلی وہ جلدی آؤٹ سفر پہ آؤٹ ہو گئے ان کے سٹانس کے اوپر ہمیں دومیسٹک کرکٹ کے اندر اور ہمارے پاکستان کرکٹ ہلکوں کے اندر سب کو پتا ہے میرے ساتھ وہ بہت کھیلے ہیں میری کپتانی میں بھی کھیلے ہیں جونئر ہیں کافی میں ان کو دیکھتا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ جس طریقے سے اس سٹانس کے ساتھ کھیلنا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر جو ہے بولرز آپ کو بہت زیادہ اپرچونٹی نہیں دیتا ہے ٹائنگ نہیں دیتا ہے سیڈل ہونے کا تو پریشر بہت ہے فواد عالم کے پر میں امید کرتا ہوں کہ سیکنڈ اننگز میں وہ سکور کریں اور اپنے جتنے بھی ناپیدگین ہیں ان کو اپنی پرفومنس سے جواب دیں کیونکہ جب تک آپ اس لیول پر پر پرفومنس نہیں کریں گے لوگ پھر کریڈیسائی ضرور کریں گے کیونکہ جب کسی بھی پلیئر کے ساتھ زیادتی ہوتے کے لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ بہت ان کے لیے آواز بھٹھائی گئی اور ان نے کوئی پرفومنس نہیں کی جاتے جاتے صرف ایک ایک ایسیمپل کوڑ کرتا ہوا کہ جاؤ اگر میں بہت ساتھ زیادہ اس سیچویشن کو یوٹیلائز کیا اس کے باوجود بھی میں بینچ پر گیا ہوں کراچی والے انڈیا ٹیسٹ میچ کی چھوٹ اسی جاتے جاتے اگزیمپل اس لیے دوں گا کہ وہ ٹیسٹ میچ کی سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ تھا اور مجھے اس ٹیسٹ میچ میں انزمان بھائی کی انجری کی جگہ بھلایا گیا تھا صبح میچ کلنے سے ایک رات پہلے اور میں وہاں پہنچا تھا اور ڈومیسٹک کی میری فرس کلاس کی بڑی زبدست فارم لگی ہوئی تھی سات آٹھ سنجریز میں اس پر بنا چکا ہوا تھا ماشاءاللہ اور اس فارم کو کیری کرتے ہوئے گرین ٹاپ وکیٹ کے اوپر ماشاءاللہ پہلی انگ میں میں پانچ یا چھے رنگ پہ آؤٹ ہوا لیکن سیکنڈ انگ میں مجھے پتا تھا کہ میری آخری انگ ہے کیریئر کی اگر میں اس میں نہیں کیا تو میں فوریور کے لیے وہ ختم کر گیا جاؤں گا تو اللہ نے میری مدد کی علمدلہ اور میں نے حمد حوصلے اور ڈیٹرمنیشن کے ساتھ گرین ٹاپ وکیٹ کے اوپر حمد سے بیٹن کی اور ماشاءاللہ آپ سب کے سامنے پر فورمنس دی اس کے بعد بھی میں بینچ پہ بیٹھ گیا اس کے پانچ ون ڈیز میں تو کافی ڈیفرنس مجھے کافی ساری چیزوں میں نظر آتی ہے فواد عالم کے کیس میں اور جو ہمارے ساتھ رہا ہے انفرچنٹلی ہمارے لیے اتنی زیادہ آواز نہیں اٹھائی جاتی تھی لیکن فواد عالم کے ان کے لیے میڈیا نے بڑا رول پلے کیا اور ان کے لیے بہت آواز اٹھائی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان سارے لوگوں کو جو آواز جن لوگوں نے اٹھائی ہے ان کی پر فورمنس کے لیے یا ان کو چانس دینے کے لیے وہ ان کو کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے اور سیکنڈ ان کے اندر پر فورمنس دیں گے تو امید کرتا ہوں آپ چاہیں تو کومنٹ سیکشن میں آج کے دن کے بارے میں پاکستان کی بیٹن کے بارے میں ضرور اپنی آراد دے سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کو اپنے پروگرام کے اندر ضرور ڈسکس کریں گے تو آپ سے کل کے دن کے ملاقات ہوتی ہے چود اگرز انجوئے کریں انشاءاللہ اور سیکھو تمور آفٹر دے گیم ٹیک کے رہنے اللہ حافظ